آیت رمبر 113 بڑی اہم آیت کریم آئے اولی قربہ گرچہ کہ وہ ان کے قریبے رشدار کیوں نہ ہو بعد اس کے کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں سبحان اللہ آیت نمبر 113 یہ آیت سب سے پہلے کن کے بارے میں اتری ہے کن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کہا ہے قال الامام احمد رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ ان تینوں نے یہ تینوں میں کہہ رہا ہوں امام احمد رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ یہ ترتیب یاد رکھئے امام احمد کے شاگرد امام بخاری ہیں اور امام بخاری کے شاگرد امام مسلم ہیں یہ ترتیب ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگر امام بخاری ہیں امام بخاری نے ان سے علم حاصل کیا ہے اور امام بخاری سبحان اللہ امام بخاری کے شاگرد امام مسلم ہیں یہ تینوں جو حدیث کے امام ہیں ایک روایت بیان کرتے ہیں اس آیت کے روشنی میں قال الامام احمد احمد بن حنبل کہتے ہیں حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حد عن الظہری عن ابن المسیب عن نبیه قال لما حضرت سبحان اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روایت ہے سعید ابن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قال لما حضرت ابا طالب الوفات ابو طالب وفات کا وقت آ گیا اللہ کے نبی کے چچا کا وفات کا وقت دقل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے چلے اپنے چچا کے پاس وعندہ ابو جہل وعبداللہ بن نبی امیہ یہ نام نمت بھولئے گا اور دو آدمی وہاں پہلے سے کھڑے تھے ایک کا نام ابو جہل اور دوسرے کا نام عبداللہ بن نبی امیہ اللہ کے نبی گئے اللہ کے نبی نے کہا اے امی اے میرے چچا جان قل لا الہ الا اللہ کلمتا نوحاج لکا بہا انداللہ اے میرے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑیے ایک ایسا کلیمہ میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس کے ذریعے سے تمہارے میں اللہ کے پاس جھگڑا کروں گا پڑیے آپ لا الہ الا اللہ پڑیے سبحان اللہ فقال ابو جہل وہ عبداللہ بن نبی امیہ ابو جہل اور عبداللہ بن نبی امیہ دو کافر وہاں پہلے سے کھڑے تھے وہ بار بار کے یہ لفظ پر غور کیجئے بخاری اور مسلم کا مسلسل کہہ رہے تھے کنٹینو یہ کہہ رہے تھے کنٹینو یہ کہہ رہے تھے حتی قال آخر شیئن کلمہم بھی یہاں تک کہ آخری لفظ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا علی ملتی عبدالمتلی میرے باپ عبدالمتلی کے طریقے پر میں مر رہا ہوں سبحان اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا لا استغفرن لکا ما لم انہا عن میں مسلسل آپ کے لئے مقفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے منع نہ کرے سبحان اللہ اللہ نے یہ آیت اتار دی امام بخاری اور امام مسلم امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اللہ نے یہ آیت اتاری کسی نبی کے لئے اور کسی مسلمان کے لئے درست نہیں ہے کہ وہ کسی مشرق کے لئے مقفرت کی دعا کرے گرچہ کہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ معزز دوستوں بزرگوں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے میں حدیث کا نمبر کہتا ہوں کسی کو غصہ آجاتا ہے الگ الگ مسلک والے لوگ الگ الگ باتیں کہتے ہیں چار ہزار چھے سو ستر پر پانچ بخاری حدیث کا نمبر ہے مسلم اس پر چار نمبر کی حدیث ہے سبحان اللہ ایک اور حدیث ہے سبحان اللہ یہ بھی صحیح حدیث ہے اور اس کو بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے حدیث یہ ہے کسی نے آگر ان علیقین رضی اللہ عنہ قال سمیعت رجولا استغفر لی ابوائی حضرت علی سے یہ حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو سنا اپنے ماں باپ کے لئے مغفرت کی دعا کر رہا تھا وہما مشرکان حالانکہ وہ دونوں کی دونوں شرک کی حالت میں مرے تھے فقلتو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا اے استغفر الرجل لی ابوائی وہما مشرکان سبحان اللہ کیا آدمی مغفرت کی دعا کر سکتا ہے اپنے ماں باپ کے لئے حالانکہ وہ دونوں کی دونوں مشرک ہیں فقال اولم استغفر ابراہیم لی ابی فذکرت ذالق لنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب دیا گیا تو حضرت علی نے اس آدمی سے سوال کیا وہ صاحبی سے وہ صحابی نے حضرت علی کو جواب دیا کیا ابراہیم نے اپنے باپ کے لئے دعا نہیں کی تو حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے یہ آیت کریمہ آتری سبحان اللہ یہ بھی اس کی ایک روایت کے لئے اس کو بھی بتایا جاتا ہے سبحان اللہ اور بہت ساری باتیں بہت ساری روایتیں اس میں پیش کی جاتی ہیں ہمارے لئے عبرت کیا ہے ہمارے لئے اس میں عبرت کیا ہے ہمارے لئے عبرت یہ ہے وقت رہتے رشتہ داروں پر محنت کیجئے وقت رہتے رشتہ داروں کو سمجھائیے شرک سے بچانے کی کوشش کیجئے ان کے لئے دعا کیجئے اس لئے کہ رشتہ دار بھی ہوں سبحان اللہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں میرے سامنے کے پاس گئے وہ ابھی حدیث یہاں موجود ہے وہ ابھی حدیث یہاں پر موجود ہے سبحان اللہ کیا واقعہ پیش آیا اس کو بھی کہہ دیا گیا میں ذرا سا پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں وقت انشاءاللہ لے کر کے ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے ہم بھی آپ کے پیشے تھے فَجَا حَتَّ جَلَسَ إِلَا قَبْرٍ مِّنْهَا یہ قبر کے پاس آپ بیٹھے فَنَاجَهُ تَوِيلًا آپ نے بہت لمبا مناجاک کیا پھر بہت روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں اِنَّ الْقَبْرَ الَّذِي جَلَسْتُ عِنْدَهُ قَبْرَ آمِنَا اللہ کے نبی نے کہا جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ آمینہ میری ماں کی قبر ہے وَإِنِّي اِسْتَعْذَنْتُ رَبِّ فِي زیارتِ حافظی نہ لی میں نے اللہ سے میں نے پرمیشن چاہی اس کی زیارت کے لیے تو اللہ نے مجھے زیارت کی پرمیشن دی سبحان اللہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ایسی ہے پھر میں نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا کیا میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا اللہ ہو اکبر اس لیے میں آپ بھائیوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں معزز دوستوں بزرگوں بہت اہم مسئلہ ہے آدمی چلا جاتا ہے اس کے بعد دعا کرنا بھی ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا وقت رہتے ہوئے دعوت کا کام کیجئے ان کے لیے دنیا میں دعا کیجئے اللہ تعالی ان کو ہدایت پر لے کر آئے